ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس لیون کیلئے خیابانے اردو بک سے سبق نمبر چار کو پڑھاؤں گی اگزام سے متعلق پورے ہی چپٹر کی ون ہنڈیٹ پرسن تیاری کرواؤں گی تھوڑا بھی ٹائم بیسٹ نہیں کروں گی تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے پڑھنا سچارٹ کرتے ہیں سبق نمبر چار کا نام ہے مادرے وطن اور یہ چپٹر ایک نظم ہے اور اس نظم کے شائر ہے سرور جہان آبادی یاد رہے گا مادرے وطن نظم کو کس نے لکھا ہے سرور جہان آبادی نے اب جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اگزام میں کسی بھی شائر کا تاروف آپ سے ضرور پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ہم شائر کی تاروف کو سمجھیں گے سرور جہان آبادی ان کی پیدائش 1873 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1910 میں ہوا یاد رکھ پاؤگے کہ پیدائش 1873 اور انتقال 1910 میں ہوا اب میں سبھی بچوں کو یاد کرنے کا زندگی بھر یاد کرنے کا کسی بھی چیز کو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھاتی ہوں اب دیکھو جیسے کہ آپ کو یہ سن یاد کرنا ہے تو کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دماغ کے اندر اپنی ریویزن پاور کو آپ کو بڑھانا ہے تو آپ اتنے پارٹ کا سکرین شوٹ لیں گے اور اس کی زیادہ سے زیادہ ریویزن کریں گے جب آپ کا دماغ ریویزن کرنے کی ریویزن کرنے کی ہیبٹ کو سیکھ جائے گا تو اسٹارٹنگ میں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مگر اس سے کیا ہوگا جو آپ کے دماغ کی یاد کرنے کی قوت ہے سلحیت ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اور آپ ایک دو بار کی اندر ہی پڑھ کر کسی بھی چیز کو یاد رکھ پاؤگے تو اب پڑھنا ہی یاد سٹارٹ کرتے ہیں درگا سہائے سرور جہاناباد زیلا پیلی بھیت کے رہنے والے تھے ان کا اصل نام کیا تھا درگا سہائے سرور اور یہ جہاناباد زیلا پیلی بھیت کے رہنے والے تھے سرور کے والد صاحب منشی پیاری لال تبابت کرتے تھے یعنی کی میڈیکل سے ڈاکٹری سے ڈاکٹری سے ڈاکٹری سے کام کرتے تھے حکیم تھے آ گھر میں فارسی اور ان کے اردو کا چرچہ تھا فارسی اور اردو جو علم تھا وہ زیادہ اہمیت رکھتا تھا ان کے گھر میں لڑک پن سے ہی شیرو سکن کی طرف یہ مائل ہو گئے تھے متوجہ ہو گئے تھے شیرو سکن کا مطلب کیا ہے شائری کرنا عدیب اور مخزن میں ان کا کلام نمائیہ طور پر شائع ہوتا تھا کس کس کون کون سے رسالوں میں عدیب اور مخزن میں ان کے ذریعے لکھے گئے جو لیک ہوتے تھے وہ نمائیہ طور پر شائع ہوتا تھا این جوانی میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور ایک سال کا ایک لوتا بیٹا تھا ان کا وہ بھی داغیں مفارکت دے گئے یعنی کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا ان صدمات کا ان کے دل و دماغ پر شدید اثر ہوا یہ ہر وقت گم میں رہنے لگے تھے بل آخر سیتیس سال کی عمر میں یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے سرور جہاں عبادی اٹھتے بیٹھتے شائعی میں مگندہ دیتے تھے انہوں نے اگرچہ غزلے بھی کہیں ہیں لیکن نظم کو نظم لکھنے والے شائعوں کی حیثیت سے یہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں اپنی نظموں کی وجہ سے سچے وطن پرست تھے وطنی اور قومی موضوعات پر ڈوب کر لکھا کرتے تھے تاریخ کرتے تھے وطن کی بہت زیادہ مادرے وطن سے اپنے محبت کرتے تھے اور اسی پر یہ شائعی بھی کرتے تھے نظمے لکھتے تھے ان کے یہاں ہندوستان کی مٹی اور ماحول کا گہرہ احساس ہے ان کی شائعی فضا میں گنگا جمنا کوئل بھورا پدمینی دامینٹی ہنس وغیرہ کے ذکر سے خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ وطن کا تصور ماں کی حیثیت سے کرتے ہیں ان کی شائعی میں ایک تو ہندوستانی بوباس اور وطن سے محبت کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے دوسرے غم نہ کی کا احساس ہے جو کی گہری دردمندی میں ڈھل جاتا ہے انہوں نے حسن فطرت پر بھی بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں جامع سرور خم خانہ سرور ان کی شائعی مجموعوں کے نام ہیں یاد رکھو گے جامع سرور خم خانہ سرور ان کے شائعی کلیکشنز کے نام ہیں اب بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگزام میں نظم کا مرکزی خیال کسی کا بھی لکھنا ضرور آئے گا تو نظم کا مرکزی خیال آپ اگزام میں کس طریقے سے لکھو گے میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں مرکزی خیال کا مطلب سبھی بچے جانتے ہیں نا کہ مرکزی خیال کے ذریعے شائعر نے اس نظم کے اندر کیا سندیش کیا پیغام دیا ہے تو آپ اگزام میں لکھو گے کہ اس نظم میں سرور جہاں آبادی نے مادرے وطن یعنی کی ہندوستان بھارت کی خصوصیات دین دھرم مذہب ہمالیہ پہار گنگا اور یہاں کے پھل و پھولوں کا تذکیرہ کرتے ہوئے ملک کو ایک ایسی شفیق یعنی کی شفقت دینے والی ماں قرار دیا ہے جو اپنی اولاد کی غم خوار ہے غم میں شامل ہے اور ان پر انتہائی مہربان ہے سمجھ میں آ گیا کہ اس نظم میں شاید نے اپنے دیش کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور ماں کے روپ کے اندر بیان کیا ہے اب بچوں نظم کے اشار کی تشریح لکھنا سیکھیں گے کہ اگزام میں کیسے لکھو گے تو سب سے پہلے ہم نظم کے پہلے بند کو پڑھیں گے و یہ جہاں پاکش پانی یہ ہوائیں خوشقبار یہ ترو تازہ شادہ و شیری میوہ ہائے خوشقبار تھنڈی تھنڈی اتر میں ڈوبی ہوئی باد جنوب باد یعنی کی ہوا سبز کھیتوں کی ہوائیں اور یہ میدانوں کی دوب دوب یعنی کی گھاس زل شفقت ہو تیرا اے مادرے مشفق دراز خاک پر کیا تیری تیرے مکینوں کو ہے ناز اف یہ تیری چاندنی راتوں کے منظر خوشنما وہا یہ اشجار یعنی کی پیڑ یہ پھولوں کے زیور خوشنما تو سب سے پہلے آپ کو کیا لکھنا ہے سیا کو سباک کی درج بالا اشعار سرور جہاں آبادی کی نظم مادرے وطن سے لیے گئے ہیں اب تشریح کیسے لکھوگے تو دیکھو تشریح کے اندر سرور جہاں آبادی اس نظم میں اپنے وطن بھارت کی خوبیاں بیان کرتے وطن کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے وطن کا پانی کتنا جا بخش جا دینے والا ہے اور اس میں چند والی ہوا بھی بہت خوش گوار ہے میرے وطن کے میوے اور میرے وطن کے میوے ترو تازہ شیری اور خوش ذائقہ ہیں جنوب کی سمت سے چند والی تھنڈی تھنڈی ہوا میں خوش بوسی ہوئی ہے ہرے بھرے کھیتوں کی ہوائیں اور میدانوں میں نرم گھاس کی بہار ہے آگے ہے تیسرے شیر میں سرور جہاں آبادی کہتے ہیں کہ اے شفیق و مہربان ما تیری شفقت کا سایا دراز ہو تیری خاک پر رہنے والے کو تجھ پر کتنا ناز ہے تیری چاندنی راتوں کے منظر بھی حسین ہوتے ہیں درخت پر کھلنے والے پھول خوش نما زیور کی طرح ہوتے ہیں اب ہے اگلا بند دوسرا بند ہے سو تبسم تیرے انداز تکلم پر نسار یعنی تبسم کیسے کہتے ہیں پھولوں کو تکلم یعنی ہے اے مادر دل سوز تُو عارضو کی ہے بزم ابنست اور افروز تُو تُو جوانوں کی ہے ہمت تُو دلیروں کی سپیر کافتے ہیں دشمنوں کے تیری حیت سے جگر نور دانش تُو فروغ جلوائ ایما ہے تُو دل ہے تُو سرمایہ سبر و کشیب جاہ تُو تو سب سے پہلے آپ کو سیاہ کو سباک لکھنا ہے اور پھر تشریح لکھو گے کہ سرور جہابادی کا کہنا ہے کہ اے مادرے وطن تیری گفتگو پر مسکراہٹوں پر قربان تیری دل کر سدائیں ہمارے دلوں کو بے قرار کر دیتی ہیں یہاں شائر کی مراد ملک کی پرکیف یعنی کی پرلطف فضا سے ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے دیس کی سرزمین ہمارے لیے ایشو آرام کی رہنے کی جگہ ہے یہ سرزمین خوشیوں سے بھری ایک بزم کی مانند ہے جہاں ہماری آرزویں پوری ہوتی ہیں اے مادرے وطن تُو نوجوانوں کے لیے حوصلہ اور بہدروں کے لیے ڈھال کا کام دیتی ہے تیری حیت سے دشمنوں کے جگر کاپتے ہیں تیری بناوٹ سے یہاں حیت سے مراد ہماری پہاڑ سے ہے کہ دشمن بھی ہماری پہاڑ سے ڈرتے ہیں شائر کا کہنا ہے کہ اس سرزمین سے عقل و فہم کی روشنی بھیلتی ہے اور ایمان کو توقیت یعنی کی طاقت ملتی ہے یہ سرزمین کا ایسا دل ہے جس میں سبر و استقلال کا سرمایہ ہے اب تیسرا بند ہے پڑھ کر سناتی ہوں قوت بازو یعنی کی بازو کی قوت ہے میری مادرے غم خوار ہے تو غم میں شرک ہونے والی ہے تو سینہ پرغم میں میرے ہے نفس کا تار دو یعنی کی غم میں میرے ساتھ دینے والی ہے تو تیرا دیوستان دیوی دل کے کشانے میں ہے تیری تصویر مقدس ہر سنم کانے میں ہے سرسوتی کا روپ ہے درگا کا ہے افتار دو بچو یہ چھوٹا سا لفظ میں سپرینٹ ہے اگر آپ کے پاس بک ہو تو آپ اس میں سے دیکھنا مخلص و دانش کی ہے دیوی تو مخلص تو نہیں ہوں گا یہ ایک بار روٹ رائے کرتی ہیں آپ اسے ایک بار اپنا بک میں سے دیکھنا کیا لکھا ہے و دانش کی ہے دیوی مادرے غم خوار تو وہاں یہ سندر سندر چھپ تیری یہ ساملی صورت تیری دل کے مندر کی ہے زینت موہینی مورت تیری تو سب سے پہلے سایہ کو سباک لکھ دینا اور پھر تب تشریح لکھنا اگزام میں لکھو گے گی سربر جہاں آبادی کہتے ہیں کہ اے مادرے غم خوار تو میری بازوں کی قوت بھی ہے اور میرے ہر غم میں تو تیرا وجود ایک سانس کی طرح ہے یعنی جس طرح آتے جاتے ساتھ سے زندگی کا پتہ چلتا ہے اسی طرح مادرے وطن میرے ساتھ جڑا ہوا ہے سانسوں کی طرح شائر ملک کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ہر مندر میں دیفتہ کا ایک اسطان ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے اسی طرح ملک کے باشندوں کے دل میں ایک دیوی کی طرح تیرا مقام ہے اے مادرے وطن تو سرسوطی کا روپ ہے تو درگا کا افتار ہے اے مادرے غم خوار یعنی کی ملک ہندوستان تجھ سے فہم با فراست اور بہترین انداز سے اپنی بات کہنے کا ہمیں سلی کا ملا ہے دھنگ آیا ہے اپنی بات کو کہنے کا بٹی کا رنگ ساملا ہوتا ہے اس لئے شائر کا کہنا ہے کہ تیری صورت ساملی ہے اور تو بہت سندر ہے دل کے مندر میں تیری مہینی مورت سجی ہوئی ہے میرے آگے ہے یہ تبسم ہائے شیری یہ ادائیں دل نواز وہا یہ شفقت بھری تیری صدائیں دل نواز سبزہ خدرو کا گہوارہ ہے تیری سرزمین میں تختہ خلد بری ہیں تیری خوش منظر زمین آگے ہے پاک گنگجل سے ہے بڑھ کر تیرا آب زہور تیرے پاکزہ سمر ہیں میوہ شاقے سرور آسمہ کے نور کی ہے جلوہ گاہے نازتو خلد کی ہے پاک دیوی مادر دم سازتو خلد یعنی کی جنت کی تو سیاہ کو سباک لکھنے کے بعد تشریح لکھو گے شایر نے وطن کو ایک ماہ قرار دے کر میٹھی مسکراہت اور دل نواز اداو کی تعریف کی ہے کی اے ماں تو کس قدر شفیق ہے تیری ہر عارضو دل کو توقیت طاقت بخشتی ہے یہاں صدائے دل نواز سے مراد ملک کے آپشاروں سے یعنی کی پہاڑوں سے جرنوں سے گرنے والے پانے کی آوازوں کے لئے کہا گیا ہے سرور کہتے ہیں کی تیری زمین پر خود بخود خاز اک آتی ہے اور ہری بھری گھاس کا ہر تختہ جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے اے مادر وطن گنگا جیسا مقدس دریہ بہتا ہے اور یہاں کا پانی انتہائی صاف اور شفاف ہے ہرے درختوں پر اگنے والے پاکی زفل لذت سے بھرپور ہیں لذت سے بھرے ہوئے ہیں تیری زمین آسمان کے نور کی جلوہ گاہ ہے اے میری مادر وطن جنت کی پاک دیوی کی طرح ہے یعنی کی اے مادر وطن لائے کے احترام ہے احترام کے لائے کے اب بچوں اس چپٹر کے ٹیکس بک کی کوشن آنسر ہیں تو ٹیکس بک کی کوشن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے 0% کمیشن پر اسٹیشنری اور گفت آئیٹمز تو بچوں 0% کمیشن میں لنک دسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے جا کر ہری سکتے ہو ٹیکس بک کی کوشن آنسر جلدی سے پڑھ کر سناتی ہوں سوال نمبر ایک نظم کے پہلے بند میں شائر وطن کے کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے تو نظم کے پہلے بند میں شائر نے وطن کے پانی ہوا پھل میوے سبزے یعنی کی ہریالی کھیت میدان چاند نیرات اور ترکتوں کی تعریف کی ہے اگلا سوال ہے مادر وطن کو عارضوں کی بسم انبسات کیوں کہا گیا ہے اس لیے کی یہاں رہنے والوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل سے خوشی ہوتی ہے اس لیے بسم انبسات خوشی یا شادمانی کی محفل کہا ہے اگلا سوال ہے مادر وطن کو قوت بازو اور غم خوار کہنے سے شائر کی کیا مراد ہے تو کسی بھی ملک کے باشندے اپنے وطن میں خود کو محفوظ اور طاقتور سمجھتے ہیں اور طاقتور آدمی کے بازو مضبوط اور توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں توانا ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں اس لیے شائر نے وطن کو اپنی قوت بازو کہا ہے اور وطن میں ہی رہ کر اس کے دکھ اور غم کا علاج ہوتا ہے اس لیے شائر کو وطن نے شائر نے وطن کو غم خوار قرار دیا ہے غم میں شامل ہونے والا شریک ہونے والا شائر کو اگلا سوال ہے شائر کو وطن کا جلبہ کہاں کہاں نظر آتا ہے تو شائر جہاں بکش پانی خوشکوار ہوا شادہ پشیری میوے میوے پھل پھول چاندنی راتے دریائے گنگا اور اور خدروم سب سے اور خوش منظر زمین میں وطن کا جلبہ دیکھتا ہے نظم کے آخری بند کا مفہوم یعنی کی مطلب لکھنا ہے آخری بند کا تو لکھو گے شائر سرور بخشتے ہیں اے مادرے وطن تیری یہ زمین آسمان کے نور کی جلبہ گا اور جنت کی پاک دیوی یعنی کی ہور نظر آتی ہے تو ہمیں موسیقی موسیقی